موسیقی 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 یہ کہنا ہے کہ ایک بار پھر سی پیک کے حوالے سے اور ایکانومی کے حوالے سے چین کے ساتھ بات کی گئی لیکن چین اب مختاط ہے اب جس طریقے سے وہ سرمایہ کاری کر رہا تھا اب اس نے ہاتھ روک دی ہے اور اس بات کا انتظار کر رہے تھے جو مغربی قوتی ہیں پہلے تو سعودی عرب نے چین سے دوری کے باعث سعودی عرب نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی بلکہ دو بلین ڈالر سعودی عرب نے دو بلین ڈالر یو اے ای نے اس نے بیجے لیکن پھر جو ہی ہمارا وہ جو واسطہ تھا وہ ختم ہونے لگا چین کے ساتھ اور ہم ایک بار پھر میڈل اسٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرنے لگے ایک اس وقت ہماری موجودہ حکومت نے ترکی کی طرف جو ہاتھ بڑھایا تو سعودی عرب نے ایک لحاظ سے ناراضگی کا اظہار کیا اس میں ایک جو کلچرل ان کا فینومنن ہے ترک ڈرامارتوگرل کا اس جیسے اور پھر ترکی کے ساتھ جس طریقے سے کھل کر پاکستان نے ساتھ دیا فرنٹ پر آئے اس کے بعد سعودی عرب نے ناراضگی کا اظہار کیا حکومت سے بھی اور یہاں تک کہ آرمی چیف باجوہ صاحب بھی گئے وہ گرم جوشی نہیں دکائی سعودی عرب نے اور پھر آخر میں یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے اپنے دو عرب ڈالر واپس مانگ لیے اس دوران ایک لاکھ کے قریب کرونا اور دیگر جو معاملاتی اس کی وجہ سے ایک لاکھ کے قریب پاکستانیوں کو واپس بیج دیا گیا جو مزدور تھے جو برسار روزگار تھے سعودی عرب کے اندر اور میڈل اسٹ کے دیگر حصوں میں اب یہ بھی کہا جا رہے کہ سعودی عرب اس حد تک ناراض ہو گیا ہے کہ مزید ایک لاکھ سوالاک کے قریب جو پاکستانی وہاں برسار روزگار ہیں ان کو واپس بیجا جا رہا ہے ایک لحاظ سے پریشر بیلڈ اپ کیا جا رہا ہے سعودی عرب کی جانب سے بھی یوے ای کی جانب سے بھی ساتھ میں سعودی عرب یوے ای کے بھارت کے ساتھ جو بڑھتے معاملات تھے اس پر بھی پاکستان کو کافی تشویش ہوئی لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ ترکی کے ساتھ ہم جائیں گے لیکن اب گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ترکی اور سعودی عرب بھی قریب آنے لگے ہیں اور یہ سب کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے چین سے علیدہ کر کے ہمیں پہلے تو سعودی عرب کی جولی میں ڈالا گیا ترکی کے ساتھ ہمارے رابط استوار کیے گئے ترکی جو کہ خود اسرائیل کے ساتھ اتہائی کلوز ٹائز رکھتا ہے اب سعودی عرب بھی کلوز ٹائز رکھنے لگا اور اب پاکستان کے اوپر یہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے جس کی انڈائریکٹلی خان صاحب نے بھی تصدیق کی کہ سعودی عرب ہی وہ دوست ملک ہے جس کی جانب سے اسرائیل کو ماننے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے آج کی خبر یہ ہے کہ آپ کو فیوچر میں جو تینگ ٹینگز ہیں ان کے اندر جو چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم کیوں نہ یہ سٹینڈ لیں کہ اسرائیل کو کہیں کہ برہ راست ہمارے ساتھ ڈیل کریں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں کہ آپ سعودی عرب کے راستے آئیں یوے ای کے راستے آئیں ترکی کے راستے آئیں تو اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بھائی صاف صاف کہو ہم ماننے کو تیار ہیں آپ آفر تو کریں نا اور آپ آئیں آپ کھل کر ہمارے ساتھ بات کریں گویا یہ جو پروجیکٹ تھا اس کا ایک حصہ جیسے کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات تھے کشمیر کے حصے میں بھی ہم نے دیکھا سی پیک کے معاملے میں بھی ہم نے دیکھا اور اب ایک اور جو مائلسٹون ہے یعنی اسرائیل کی ایکسیپٹنس لیکن یہ پروجیکٹ یہاں ختم نہیں ہوگا اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہیں پاکستانی حکومت کا یہ بڑی مشکل سے جائے گا یا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ کافی مضبوط ہیں اور ہر لحاظ سے جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے اسرائیل کے بعد کون کونسی چیزیں اس ایجنڈے کا حصہ ہے جو گلوبل ایجنڈا ہے اور جن کی بات چیت ہو چکی ہے اور جس پر ہم آگے چل کر بھی بات کریں گے اس کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن یہ اہم ہے کہ ایکانومی کو اس حد تک گرایا گیا مطلب یہ کوئی نیچرل پروسس نہیں تھا یہ مختلف اطراف سے اسی کوششیں کی گئی کہ ہمیں ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑا ہمیں سعودی عرب کے پاس بھی جانا پڑا ہمیں چین سے دور کرنا پڑا ہمیں ایسے معاملات کے اندر الجایا گیا کہ جس کی وجہ سے ہماری ایکانومی جو ہے وہ گروہ نہ کر پائے کبھی ایف ایٹی ایف کی جانب سے لیکن بلاخر اس حد تک ہمیں نیچے لائے گیا کہ اب موجودہ حکومت عوام کو یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہماری اقتصادی حالت خراب ہے اس لئے مجبورا ہمیں یہ تلخ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں لیکن اس بات کی کیا گارنٹی کہ ان تلخ فیصلے کرنے کے باوجود عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا پھر وقت تو ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا لیکن جو ایجنڈا ہے وہ تکمیل کی طرف گامزن ہے ایک اہم مائلسٹون اسرائیل کے ایکسپٹنس آئندہ کچھ ماہ میں ہماری جانب سے اس بحث میں تیزی آئے گی پاکستان کے اندر خصوصا جو موجودہ حکومت کے سپورٹر ہیں وہ اس بات کو بڑھائیں گے کہ دیکھیں سعودی عرب نے تو ڈیل کر لی یوہی نے ڈیل کر لی ترکی ان کے ساتھ ہے ہمارا کیا ہے کہ ہم ان سے دور ہیں ہمیں بھی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں جو ملکی مفاد ہے پاکستان کمز فرسٹ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 2005 جنرل مشرف سے ہی اس پروجیکٹ کا آغاز ہو گیا تھا اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیابنٹ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے بلکہ اسی ٹیم کا حصہ ہے جو گلوبل اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے لئے بیجی تھی وہ ٹیم ابھی قائم ہے اور وہ ٹیم اپنے ایجنڈے کی تکمیل تک قائم رہے گی اس دوران ایران ایک ایسا ملک تھا جن کی طرف ہم دیکھ رہے تھے لیکن بکسمتی سے ان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات آئیڈیل پوزیشن پر نہیں ہیں کیونکہ ایران نے بھی ایک موقع پر انڈیا کا ساتھ دیا تھا تو اب ایک ایسے معاملات کے اندر جب اقتصادی ابتری آئے گی مزید تو ایسے میں ہمیں یہ ڈیسیشن لینا پڑے گا ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ اب مشکل دور ہے ہمیں یہ ٹپ ڈیسیشن لینا پڑ رہا ہے اسرائیل کو ماننے کے علا اور ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم غیروں کی جو جنگ ہیں اس کو یہاں لے آئے ہیں بلکہ گزشتہ روز جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ہماری ویڈیو کے اپلوڈ کرنے کے بعد چند ایک چینلز اور چند ایک جو پرو گورنمنٹ اینکرز اور کیمپینرز ہیں ان کی طرف سے یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ مول بھی کہاں گئے ہیں اور وہ مول بھی چک پہیں کیونکہ سعودی عرب نے ڈیل کر لیے گویا اس پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سعودی عرب نے ڈیل کر لیے تو ہم بھی ڈیل کر سکتے ہیں اور ہمیں بھی ڈیل کرنا چاہیے اسرائیل کے ساتھ لیکن کیا ہم اس اہم مول کے اوپر جو اس ملک وطن عزیز اور اس کے نظریات کے حوارے سے ایک پاکستان جو اسلام کے نظریہ پر ایک اسرائیل جو یہودیت کے نظریہ پر ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دو ممالک جو ایکسٹریم اپوزٹ ہیں وہ کس طریقے سے اور کس انداز کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور آپ نظر رکھیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اب اسرائیل کے فوائد آپ کو گنوائیں جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی بات ہوگی کہ اسلام کا ٹھیکہ صرف پاکستان نے نہیں لے رکھا فیل وقت اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ